اچھا جی اب ہم اسٹیج پر آگئے ہیں کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ جو فیملی بزنس کے اندر سکسیشن ہے یعنی سکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکسٹ جنریشن فیملی بزنس کو جائن کر رہی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو منیج کیا جا سکتا ہے پہلے تو ہمیں دیکھیں گے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو فیور کرتی ہیں جو لیڈرسپ سکسیشن ہے اس کو اور اگر یہ کنڈیشنز اگزیسٹ نہ کریں تو آپ کی جو سکسیشن ہے انہا فیملی بزنس وہ مشکل ہو جاتی ہے وہ بڑی پرابلمیٹک ہو جاتی ہے میں نے فرض کریں کہ اگر آپ کا بزنس ساؤنڈ ہے اور پروفیٹیبل ہے آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ خوشحالی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ خوشحالی کی موجودگی میں بہت ساری کڑوی باتوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے بہت سی کڑوی باتیں اس طرح سے کڑوی لگنی رہی ہوتی ہیں تو جب آپ کا بزنس ساؤنڈ اور پروفیٹیبل ہوتا ہے تو ایک نیا فیملی میمبر جب اس کو جائن کرتا ہے تو اس کی جگہ بڑی کمفرٹیبلی بن جاتی ہے اور اگر آپ کے بزنس کی ہیلتھ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ریلیشنسپس ہیں فیملی میمبرز کے بزنس کے اندر بھی اور فیملی کے اندر بھی اگر وہ ہیلتی اور سٹیبل ہیں تو بھی سکسیشن بڑی آسان ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے ایڈوانس میں یہ پلاننگ کا رکھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ کی نیچ جنریشن بزنس کا حصہ بنیں گی تو اس سے بھی سکسیشن آسان ہو جاتی ہے پھر آپ کے اوورال جو فیملی لیڈرشپ ہے اس کا ایک پوزٹیو ایٹیٹیوڈ اور اس کا ایک ٹیم اورینٹیڈ رجحان جو ہے وہ بھی سکسیشن کو آسان کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد دو باتیں اور بہت اہم ہیں جو کہ لیڈرشپ سکسیشن کو فیملی بزنس میں آسان بنا سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ کسی بھی نئے فیملی ممبر جو کہ پوٹینشل کینیڈیٹ ہے بزنس کو جائن کرنے کا اس کو کسی چیز کے لیے فورس نہ کریں آپ اس کے سامنے ریلسٹک پریویو رکھیں کہ اس کے پاس کیا کیا اپرچونٹیز اس کے اندر ہو سکتی ہیں اور اس کو بالکل بتائیں کہ اس کے لیے پلس کیا ہیں اور اس کے لیے مائنس کیا ہیں اور اس کو پریشرائز نہ کریں اہم طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ایک پیرنٹ جنریشن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ ان کی پروپٹی یا ان کا بزنس ان کی اپنی جنریشن کے پاس ہی جائے وہ پریشرائز کر کے اپنی نئی جنریشن کو اس کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں نکلتے ہیں مطلب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک کیس ہم نے اوبزورف کیا ایک صاحب تھے جو کہ مطلب پاکستان کے ایک بڑے شہر میں ایک ریزنبلی بڑا چین چلاتے تھے سپر سٹورز کی اچھا اب وہ خود کئی سال تک اس کو منیج کرتے رہے اور انہوں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے منیج کیا اب ان کی جو نیکس جنریشن تھی وہ پروپرلی سوٹیبل نہیں تھی اس کام کے لیے انہوں نے اس جنریشن کو اس کا حصہ بنا لیا جب وہ اس کا حصہ بنیں تو اس میں بزنس میں پرابلمز بھی آنے شروع ہوئے اور وہ سب خود بھی اس قدر سٹریس کا شکار ہوئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ پرابلمز جو ان کے بچوں کے بزنس ہو جائیں کرنے کے بعد بنیں وہ ان صاحب کی کہیں کہ زندگی کے خاتمے کا باعث بھی بن گئے اور بعد میں جب وہ دنیا میں نہ رہے وہ صاحب تو ان کی جو چین تھی ریزنیبل چین تھی اب سات آٹھ ان کے سٹورز تھے وہ ہم نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر سالہ سال سے جو وہ چیز چلا رہے تھے وہ چند مہینوں کے اندر بلکل کہیں کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا اب یہ کیوں ہوا کیونکہ جو نئی جنریشن تھی ایک تو وہ سوٹیبل نہیں تھی اس بزنس کے لیے اور ریزلٹ آپ کے سامنے لہذا نئی جنریشن پہ اس قسم کا کوئی پریشر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے ممکن ہو تو ان کے لیے ان کا اس کے لیے اپٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنا چاہیے پھر آپ کو فیملی ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہیے کیونکہ آپ اوپن رکھیں گے ڈسکشنز کریں گے تو اس سے الٹیمیٹلی آپ کو ایڈوانٹیج اور فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو پراپر تربیت اور منٹورنگ فہم کریں تاکہ وہ آپ کے بزنس کا حصہ بن سکے عام طور پر ایک فائیو سٹیج پروسس ریکمینڈ کیا جاتا ہے بزنس سکسیشن کے حوالے سے اس مختلف سٹیجیز ہیں پہلی ہی ہوتی ہے جس کو ہم پری بزنس انوالمنٹ کہتے ہیں جو میں نے آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو سمر ویکیشنز میں چھوٹی عمر میں ہی اپنے بزنس کا میں لے جاتے ہیں ان کو چھوٹی موٹی کوئی آسائنمنٹ وغیرہ دینی شروع کرتے ہیں پھر ان کو وہ ایڈوکیشن دی جاتی ہے جو کہ سوٹیبل ہوتی ہے اس بزنس کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں ان کی کمپیٹنس کے مطابق پھر ان کو فارملی بزنس کا حصہ بنایا جاتا ہے اور فائنلی پھر ان کی سکسیشن کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے تینکیو برمچ